سائفر کیس کی سماعت کے دوران بانی پیٹے اور جاج کے درمیان تلق الامی ہوگی جبکہ شاہ محمود قریشی نے سرکاری فائل ہوا میں اچھال دے راولپنڈی کے عدالت کے جاج عبول حسنات نے سائفر کیس کی سماعت کی جس دوران بانی پیٹے کے وکلا کی عدم موجود کی کے باعث کیس میں گواہوں کے بیانات پر جرہ شروع نہ ہو سکی دیکھتے ہیں راولپنڈی سے یہ ریپورٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جاج عبول حسنات محمد ذلقرنین نے اڑیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی تو بانی تحریک انصاف کے وکلا پیش نہیں ہوئے عدالت کے احکامات پر سرکار کی طرف سے مقرر کردہ سرکاری وکلا ایڈوکیٹ عبد الرحمن بانی تحریک انصاف کی طرف سے اور حضرت یونس شاہ محمود قریشی کی طرف سے پیش ہوئے بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی نے سرکاری وکلا صفائی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اس دوران جج عبول حسنات محمد ذلقرنین اور بانی تحریک انصاف کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی بانی پی ٹی آئی نے جج سے مقالمہ کیا کہ جن وکلا پر ہمیں اعتماد ہی نہیں وہ کیا ہماری نمائندگی کریں گے جج صاحب یہ کیا مزاق چل رہا ہے میں تین ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ سماعت سے پہلے مجھے وکلا سے ملنے کی اجازت دی جائے بارہا درخواست کے باوجود وکلا سے مشاورت نہیں کرنے دی جائے گی تو کیس کیسے چلے گا جج نے کہا میرے ریکارڈ پر پچھتر درخواستے ہیں جو ملاقاتوں سے متعلق ہیں اوپن ٹرائل میں کسی کو جیل آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے فازل جج نے کہا کہ جتنا آپ کو ریلیو دیا جا سکتا تھا میں نے دیا سائیکل فراہمی کی بات ہو یا پھر وکلا سے ملاقات میں نے آپ کی درخواست منظور کی میرے ریکارڈ پر پچھتر درخواستے ہیں جو ملاقاتوں سے متعلق ہیں بانی پیچھائی نے کہا کہ آپ نے تو ملاقات کا آرڈر کیا لیکن ملاقات کرائی نہیں گئی شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ادھر بھی سرکار ادھر بھی سرکار یہ مزاک ہو رہا ہے ہمیں اتنا حق نہیں کہ اپنے وکلا کے ذریعے کیس لڑ سکیں شاہ محمد قریشی نے کہا کہ سرکاری ڈراما نہیں چلے گا اس طرح سے ٹرائل کی کیا ویلیو رہ جائے گی فازل جج نے کہا کہ میرے لیے آسان تھا کہ میں ڈیفنس کا حق ختم کر دیتا لیکن میں نے پھر بھی سٹیٹ ڈیفنس کا حق دیا شاہ محمد قریشی نے جج ابو الحسناک کی بات پر کہا کہ سپریم کورٹ کی زمانت کے فیصلے کا بھی مزاک اڑایا گیا جج نے اس تفسار کیا کہ شاہ صاحب اس کیس کو لٹکانے کا کیا فائدہ ہے شاہ محمد نے کہا کہ جج صاحب جیل میں کوئی خوشی سے نہیں رہتا میں اپنا وکیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نامزد کردہ وکیلوں سے ڈیفنس کروایا جا رہا ہے اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو چکا سافرکیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی